موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فسچہ بارجی میں چپٹر نمبر فور میں ریبوسومس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے اس سے پہلے ہم نے سیل کا جنرل سٹرکچر پڑھا تھا اس میں ہم نے ریبوسومس کی لوکیشن بھی ڈسکرائب کی تھی اس کے لئے اگن یہ ڈائگرام موجود ہے آپ کے سامل جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رف انڈوپلاسمنٹیٹکلم جو پچھلے لیکچر میں کول کیا تھا ان کے ساتھ چھو 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 سٹرکچر تھے ان کو ہم نے ریبوسومس کہا تھا یہ ہے ریبوسومس کہاں پہ موجود ہوں گے یہ رف انڈوپلاسمنٹیٹکلم ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ پروٹین سینٹسز میں انوالب ہوں گے اور اب ہم مزید ان کے بارے میں پڑھیں کہ ریبوسومس ہوتے کیا کیا ہیں اور کس طرح ان کی ڈسکوری ہوئی اور ان کا سٹرکچر کیا ہے سو یہ ہے جو سینٹسز ہے اس کا نام پلیڈ ان نائنٹین فیفٹی فائب کے اندر پلیڈ سینٹسز ان نائنٹین فیفٹی فائب انہوں نے ریبوسومس دسکور کیا تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ سیل کے اندر جو پروٹینز بنتی ہیں جو پروٹین سینٹسز ہوتی ہے وہ انڈوپلاسمنٹیٹکلم کے اوپر اس کے سرفیس کے پر ہوتی ہے اور وہاں پہ ریبوسومس اٹائچ ہوتے ہیں اسی ریبوسومس کے وجہ سے سو سب سے پہلے ڈسکوری کس نے کی پلیڈ نائنٹین فیفٹی فائب اس کے بعد آتے ہیں ریبوسومس ہوتے کیا ہیں سو ڈانیدار سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اکثر سیٹوپلازم ہیں یا پھر سیٹوپلازم یا پھر رف انڈوپلاسمنٹیٹکلم کے اوپر نظر آتے ہیں اٹیش ہوتے ہیں ان کے ساتھ سو ڈانیدار سٹیکچر پریزن ان رف انڈوپلاسمنٹیٹکلم ٹھیک ہے ر ای آر بھی اسے کہا جاتا ہے ر ای آر رف انڈوپلاسمنٹیٹکلم یا پھر یہ فریلی ڈسپرس ہوتی ہیں سیٹوپلاسمنٹیٹکلم فری ان سیٹوپلاسمنٹ یہ لوکیشن ہوگی ان کے نیکسٹ اس کے اندر دو یونٹس ہوتے ہیں ایک لارجر سب یونٹ ہوتا ہے ایک سمالر سب یونٹس ہوتا ہے ہم اس کی سٹرکچر پر دیکھیں ایک لارجر سب یونٹ اور ایک سمالر سب یونٹ دونوں آپ اس میں کمبائن ہو سکتے ہیں اور جو لارجر سب یونٹس ہوتا ہے اس کی جو کہلیں کہ سائز وقع سکسٹی سیوٹ برج کا ہوگا سیوٹ برج ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ الٹرا سینٹریفگیشن کا یونٹس ہے ٹھیک ہے ہم یوکریارٹ ہی ریبوسوم کی بات کریں ٹھیک ہے سو پروکریارٹ اور یوکریارٹ کے دمائن پر فرق کیا تھا بھلا کیا فرق ہوتا ہے جو یوکریارٹ ہوتے ہیں پروکریارٹ کے اندر جو ہوں گے ریبوسوم کیوں ہوں کتنے کیوں ہوں گے سیوٹیس نہیں وہ سائز میں سمال ہوتے ہیں یا ڈینسٹی میں سمال ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں کیا ہم کیا ہے وہ کیا ہے نیوکلی کے سید ہوتا ہے نیوکلی کے سید صحیح اور اس کی ریشیو ہوتی ہے 50% نیوکلی کے سید ہوگا 50% پروٹین ہوتی ہے یعنی پروٹین جو کہ اب نے کہا تھا کہ یہ چینг آف ارماینوز حاجہ ٹھنس۰ وہ کہتے ہیں موجود ہے کیونکہ ریبوسوم سومل ری انا ریبوسومorf اس کے اندر رائیبوسومال آر این اے کہہ جاتا ہے سب آر این نیکل کسر کی ریبو نکلیسٹ میں آتا ہے یہ اچھا یہ سمال اور لارڈ سب یونرزوں سے ہیں وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور بیچ میں کیا چیز ریکوارڈ ہوتی ہے مینگنیشن ریکوارڈ ہوتی ہے تو یہ اس کا ہوگیا سٹریکچر کے بارے میں اب ہم اس کے فنکشن پر آتے ہیں پہلے ہم ایسے پڑھے چکے ہیں ریبو سومس کس میں کام آتا ہے پروٹین سنسز میں ہیں پروٹین سنسز یعنی وہ باڈی کے اندر یا سیل کے اندر پروٹین بنائیں گے اور یہ پلیٹ نے سب سے پہلے ڈسکور گیا تھا اب ہم آتے ہیں کہ پروٹین سنسز ہوتی کس طرح ہے کہ ہاو دس فنکشنل پر فارنڈ بیدر ایبو سومس تو آپ کو اگین ایک ڈیاگرام نظر آ رہی ہے جس کا نکلیس ہے نکلیس کے اندر سب سے پہلے میسینر آر اینے بنتا ہے میسینر آر اینے جس کا نکلیس ہوتی ہے یہ آگے ریف انڈو پلاس میلیٹکولم کے اندر جائے گا اور ریف انڈو پلاس میلیٹکولم کے ساتھ ریبو سومس اٹیچ ہوتے ہیں دیدار سمال ریبو سومس آر دیا ہے ریبو سومس کیا کرتے ہیں یہاں پر پروٹینز بنائیں گے ٹک ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم آباس آئے گی کیا بھلا پروٹینز یہ پر پروٹینز آگے ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ سارا فنکشن ہم نے پڑھا تھا کب بھلا جب ہم انڈو پلاس میلیٹکولم کی بات کرتے ہیں یہ آگے ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں اس پروٹین پھر یہ پروٹین آگے گولجی بارڈیز میں جائے گی پھر باہر یہ ایکسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں نہیں آؤٹ اوڈا سل بھی یہ جا سکتی ہے سو یہ ہم نے جو پہلے ڈسکور کر لیا تھا یہ وہ ٹپکس میں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ یہ تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی کہ میسینر آرنے جو کہ کہاں سے آئے گا نیوکلیس سے it will become from نیوکلیس یہ رائبوسوم کے پاس آئے گا اور اس کی پروٹینز بنیں گی اور ان پروٹینز کے بننے کے عمل کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں it is known as ٹرانسلیشن ٹھیک اور ٹرانسلیشن کرنے والا کون ہے یہاں پہ رائبوسوم جسے ہم نے رائبو نیکلیو پروٹینز کا تھا کیونکہ اس کے پروٹینز بھی ہوتی ہیں یعنی پارٹیکلز ہوتے چھٹ چھٹے یہ سو رائبوسومز یہاں پہ پروٹینز سینسز کرتے ہیں ٹھیک اس کی مزید ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں if go into more details یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی کہ یہ میسینر آرنے here it is میسینر آرنے میسینر آرنے موو کرے گا اس کے سمالر سب یونٹ سے یہ سمالر سب یونٹ ہے اور یہ لارجر سب یونٹ تو لارجر اور سمالر سب یونٹ کے ترمیان سے میسینر آرنے یعنی پاس ہوگا اس کو ریڈ کیا جائے گا اس کی میسیج کو ریڈ کرنے کے بعد اس میں سے پروٹینز بنیں گی یعنی پروٹینز سے کیا مراد ہے یعنی چین آف آمائنو ایسٹ یعنی آمائنو ایسٹ آپس میں لنک اپ ہوں گے ہمیں کیا مل جائے گی پروٹینز جس طرح آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پروٹینز کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے تو پولی مور آف آمائنو ایسٹ پولی پپٹائٹ چین بنتے ہیں اور ان دونوں کو لنک اپ کرنے میں کیا چیز یوز ہوتی ہے مگنیش امائن یہ بھی ذہن میں رہنے آمیں یہ ایکٹیویٹر یہاں پہ کام کرتا ہے اب اور اسے سمپلیفائی ڈیاغرام میں دیکھیں تو یہ آپ کو میسینر آرنے نظر آرہا ہے کوڈ میسینر آرنے اور پھر یہاں پہ ٹرانسفر آرنے بھی انوالب ہوتا ہے یہ سارا پروسٹ ہوتا ہے ٹرانسلیشن کا ٹرانسلیشن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے پروٹینز بنتے ہیں کس طرح بنتے ہیں کہ میسینر آرنے ریباسومز کے اندر سے گزرتی ہیں ٹرانسفر آرنے آمائنو ایسٹ لنک اپ کرتا ہے یہ بھی آمائنو ایسٹ ہے یہ بھی آمائنو ایسٹ ہے مزید اس کے بارے میں بات کریں ایک سرکچر آتا ہے پولیزومز پولیزومز کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی میسینر آرنے کے ساتھ ایک سے زیادہ ریباسومز اٹیچ ہو ٹھیک ہے وین دیر ایز مور ریباسومز ویڈ سنگل آرنے ویڈ سنگل ایم ملٹیپل کپیز مل جائیں گے ایک ہی چیز بلک میں کام ہوگا ایک سے زیادہ ہمیں کپیز مل جائیں گے یہ پولیزومز کا سٹرکٹر ہے اور جہرے بات ہر ایک ترانسلیشن کر رہے سارا پروسس کس میں آرہا ہے ترانسلیشن میں آرہا ہے اب ایک اور کوسٹن ذہن میں آتا ہے کہ جی ریباسومز تو پروٹین بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہم نے پڑھ بھی لیا کہ ٹرانسلیشن ہوگی لیکن ریباسومز خود کہاں سے بن کے آتے ہیں ریباسومز بھی تو کہیں پہ بنیں گے اس کے لئے ہوتا ہے ہمارے پاس نیکلولس 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 یاد ہے ہم نے جنرل سٹرکچر میں پڑھا تھا کہ یہ نیکلولس کہاں پہ ہوتا ہے یہ نیکلولس میں ہوتا ہے نیکلولس کے سنٹر کے اندر ایک کہہ لیں کہ کالا سا دھبا سا بناوا تھا یا جو سنٹرل ڈاک ریجن تھا اسے ہم نے نیکلولس کہا تھا تو یہاں پہ ریباسومز کی اسیمبلی ہوتی ہے یعنی نیکلولس کیا کرتا ہے یہ آر آر اینے کو پگڑتا ہے پلس جو بھی پروٹینز ہوتی ہیں ان کو پگڑتا ہے اور ان دونوں کو کس مکرونٹ کرتا ہے ریباسومز میں سو نیکلولس کے اندر ریباسومز بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ باہر ایکسپورٹ کر دیتا ہے یعنی یہ رف وینڈو پلاسپی ریٹکولم پہ آئیں گے اور وہاں پہ یہ پروٹین سنٹرل سٹارٹ کر دیں گے جو ان کا کام ہے ہم کہتے ہیں جی نیکلولس ریباسومل فیکٹری ہے ریباسومل فیکٹری یعنی اس کے اندر ریباسومز بنیں گے اور ریباسومز جو ہون سے ہیں یہ پروٹین فیکٹری ہیں سنگل لائن ڈیفینیشن ہو جائے گی کہ ریباسوم فیکٹری کیا ہے نیکلولس جو کہ نیکلولس کے اندر موجود ہے اور پروٹین فیکٹری کے ریباسومز جو کہ رف وینڈو پلاسپی ریٹکولم پہ آئیچ ہوتے ہیں یا پھر باہر سیٹو پلاسپ کے اندر بھی فریلی فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ریباسومز باہر کس طرح آتے ہیں وہ چھوٹے پور جو نیکلولس کے اندر موجود ہیں ان کے ذریعے یہ واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ریباسومز کے بارے میں تھا تو اسے تھوڑا سا روائز کر لیتے ہیں ہم نے مثلا یہاں پہ کہا گیا پڑا ہم نے شروع میں ریباسومز کی بات کی تو یہاں پہ ہم نے ایو کی آرٹک ریباسومز کو فوکس میں رکھا سو ریباسومز یہ گرینولر سٹریسر ہوتے ہیں اور موسٹی رف وینڈو پلاسپی ریٹکولم کے ساتھ اٹیچ تھے کچھ سیٹو پلاسپی ریٹکولم کے ساتھ اٹیچ تھے ٹھیک ہے پھر ان کو جو دسکور کیا تھا پلیٹ سائنٹس تھا ان نائنٹین فیفٹی فائیو نے اس کی ڈسکوری کی تھی کہ اس نے کہا جی کہ جو پروٹین بنتی ہیں سیل کے اندر وہ انڈو پلاسپی ریٹکولم کے اوپر ہی بنتی ہیں جس کے اندر ریباسومز انوالو ہوتے ہیں اور پھر اس ریباسومز کا سٹریکچر کے بات کی اس میں ہم نے کہا جی کہ ففٹی پرسنٹ اس میں نیبلک ایسر شامل ہوتا ہے یعنی ریباسومل آرہنے ہوتا ہے اس میں آرہنے اور ففٹی پرسنٹ پروٹینز ہوتی ہیں یعنی امائنسٹس کی چینز لنک اپ ہوں گے اور آرہنے ملے گا تو یہ رائبو نیکلیو پروٹینز بن جاتی ہیں کیا بن جائیں گی رائبو نیکلیو پروٹین پارٹیکل رائبو نیکلیو پروٹین پارٹیکل اور اس کے دو سب یونٹس ہوتے ہیں سکسٹی ایس کا سیوٹ برس کا ہوتا ہے سکسٹی سیوٹ برس کا ہوتا ہے اور سیوٹ برس کی بھی بات کہ ہم نے یہ آلٹرا سینٹریفیکشن کے یونٹ ہے ان کو جڑنے کے لیے میگنیشن مائن ریکوارڈ ہوتا ہے یعنی یہ ایکس لائے کا ایکٹیویٹر ٹھیک ہے میگنیشن مائن یہاں پہ چاہیے ہوگا پھر ہم اس کے فنکشن پہلائے اس نے پروٹین سینسز تو کرنی ہے فنکشن ہوتا ہے رائبو سوم پروٹین سینسز سو یہ کرتا کس طرح ہے تو اس میں محسنل آرہنے سب سے پہلے جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ میسیر آرنے کے پاس آئے گی انفرمیشن یہ کوڈنگ ہوتی ہے جسے ہم کوڈ آنز یعنی آگے جا کے پڑھیں گے کوڈنگ کس قطم کی ہوتی ہے میسیر آرنے کوڈ لے کے آتا ہے نیکلیس سے ڈینے سے کوڈ لے کے آتا ہے وہ پھر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے رائبو سوم سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پروٹین بناتے ہیں چلیں ایک چیز یہاں پہ پڑھ لیتا ہے مثلا نیکلیس کے پاس یہ انفرمیشن کہاں سے آتی ہے so it is provided by the DNA ٹھیک ہے کہ DNA نیکلیس کو انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے یا DNA اٹس صرف نیکلیس میں ہوتا ہے اور یہ محسنل آرنے بناتا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں ہم ٹرانسکریپشن اس کی بھی ڈیٹیل اگلے چپٹرز میں پڑھیں گے سو ٹرانسکریپشن سب سے پہلے ہوتی ہے جس کے ذریعے ہمارا پر محسنل آرنے آتا ہے انفرمیشن کی طور پر اور یہ انفرمیشن پھر آگے ریبوسومز کا پاس جاتی ہے جو اس کی پروٹینز بناتے ہیں یہاں پہ ڈیگرام میں دیکھیں تو یہ محسنل آرنے جو کہ DNA سے بنا ہے اور یہ آگے جا کے یعنی چینلز کا ذریعہ یہ ٹرانسپورٹ ہوا ہے کہاں پہ آیا ہے ریبوسومز کے پاس ریبوسومز نے اس کی پروٹینز بنائی ہیں یہ پروٹینز پھر پیکنگ کی شکل کے اندر آگے یا تو انٹرسلولر یعنی سیل کے اندر ہی ٹرانسپورٹ ہو جائیں گے یا پھر ایکسٹرسلولر چلے جائیں گے پروٹینز سے پہر رہنے پروٹینز ایکسپیل بھی ہو سکتی ہیں سو یہ سارا پوزیجر ہوتا ہے جو سیل کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے مور ڈیٹیل سٹیڈی کی کہ پروٹینز بننے کا عمل کیس طرح ہوتا ہے تو یہ میسیجر آرہنے جو کہ ان دونوں سب یونٹز کے درمیان میں ریڈ ہوتا ہے اور پھر اس میں سے یہ پروٹینز بنتی ہیں اور یہ سمالر سب یونٹ اور لارجر سب یونٹ مینگنیشن آئین کی موجودتی میں جوڑ جاتے ہیں اور امائنر سیل کی چینڈ بنتی ہے اسے مزید ڈیٹیل میں ہم نے ٹرانسلیشن سٹیڈی کی تو ہم نے کہا یہ امائنر سیل ہے جس کے لارجر سب یونٹ ہے یہ سمالر سب یونٹ ہے بیچ میں یہ میسیجر آرہنے ہیں اور ٹرانسلی آرہنے یہاں پہ آتا ہے اور امائنر سیل کو لنک اپ کرتا جاتا ہے ہمارے پاس پولی پیپٹائیٹ چینڈ بنتی ہے یعنی امائنر سیل لنک اپ ہوتا ہے نیکس امائنر سیل سے پھر یہ لنک اپ ہوگا نیکس امائنر سیل سے ٹھیک ہے اس طرح لنک اپ ہوتا ہے جس طرح یہاں کو گولدارے میں نظر آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک پولی پیپٹائیٹ چینڈ بننی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پروٹینز ہیں اس کے لئے پولی سومس ایک کہہ لیں کہ سپیشل کریکٹر ہے ان کا کہ جب زیادہ تضاب میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے پروٹینز یہ ایک سے زیادہ امائنر سیل سے زیادہ ریبوسومس ایک سنگل آرین ایک ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور یہ پولی سومس سرکچر بنتا ہے اور یہ ایک سے زیادہ بلک کے اندر پروٹینز بناتے ہیں اور لاسٹ میں ہم نے کہا جی کہ ریبوسومس پروٹینز بنا رہے ہیں لیکن ریبوسومس اٹسیل کہاں سے بن کے آئیں گے تو اس میں نیکلولیس کا رول ہوتا ہے کہ نیکلولیس کے اندر ایک شیڈیڈ ریجن ہوتا ہے یا ڈارک ریجن ہوتا ہے جسے ہم نیکلولیس کہتے ہیں اس نیکلولیس کے اندر مثال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو ڈائگراملے نیکلولیس میں ذرا رہنا ہے یہ نیکلولیس ہے اور نیکلولیس کے اندر یہ شیڈیڈ پورٹینز ہے یہ نیکلولیس ہے تو یہاں پہ ریبوسومس اسیمبل ہوتا ہیں یعنی یہاں پہ آر این اے اور پروٹینز ملیں گے اور وہ ریبوسومس بنیں گے اور پھر ریبوسومس آگے جا کے کیا کہلاتے ہیں پروٹینز فیکٹری یعنی یہ پروٹینز بناتے ہیں سنگل لائم اگر دفائن کرتا ہے ہم کہیں کہ جی نیکلولیس is a ریبوسومل فیکٹری اور پروٹینز فیکٹری نیکلولیس ریبوسومس بنائے گا اور ریبوسومس آگے پروٹینز بنائیں سو آج کی یہ ٹاپک میں ہم نے ریبوسومس بڑھا اگلے ٹاپک کے درم گول جی اپریٹرز یا گول جی بارڈیز کے بارے میں بات کریں